السلام علیکم قائز میں ہوں زہیر خان last time میں نے آپ کو present perfect میں property پڑھایا تھا آج ہم present perfect میں condition پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں condition اچھے condition ہم حالت کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں حالت کو condition میں ہم has been یا have been لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں has been یا have been اچھے condition میں ہم اردو میں بتاتے ہیں کہ کوئی کیسا ہے کہ کوئی کہاں ہے اور کوئی کیا ہے اس طرح کی چیزیں ہم condition میں بتاتے ہیں یہ present perfect کا سٹیٹ وارڈ بہر یہاں پہ ہم نے سنس اور فار کا بھی استعمال کرنے تو فارمیولا کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لگانا ہے سبجک سبجک ہے ہمارے پاس شی سبجک ہے ہمارا شی اب شی کے ساتھ ہیز بن لگتا ہے یا ہیز بن لگتا ہے تو یاد رکھیں ہی شی ایٹ اور تھرڈ پرسن سنگلر ناؤن کے ساتھ ہم ہیز بن لگاتے ہیں آئی وی یو دائی اور پھلور کے ساتھ ہم ہیز بن لگاتے ہیں تو ہمارے پاس شی ہے تو شی کے ساتھ کیا لگائیں گے ہیز بن اس کے بعد ہم ایجیکٹیو لگاتے ہیں یا ناؤن لگاتے ہیں یا پریپوزیشن بھی لگا سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ لگایا ہے ایجیکٹیو ایجیکٹیو صفت کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں صفت کو یہاں پہ ایجیکٹیو ہے ہمارا بیوریفو کیا ہے بیوریفو اس کے بعد ہم نے یا سنس لگانے یا فار لگانے یہاں پہ چائلڈھوڈ ہے تو چائلڈھوڈ کے ساتھ ہم کیا لگاتے ہیں سنس لگاتے ہیں اگر آپ کو سنس کا یوز کا نہیں پتا تو آپ میرے سیکنڈ لاس ویڈیو دیکھ لیجئے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا سنس کہاں لگاتے ہیں اور فار کہاں لگاتے ہیں تو چائلڈھوڈ ہے چائلڈھوڈ کے ساتھ ہم نے کیا لگانے ہیں سنس she has been beautiful since childhood she has been beautiful since childhood وہ بچپن سے خوبصورت ہے وہ بچپن سے خوبصورت ہے وہ آج سے خوبصورت نہیں ہے وہ بچپن سے خوبصورت ہے تو انگلیش کیا ہوگی اچھا گئے ہمارا سیکنڈ سینٹنس ہے سبجکٹ سبجکٹ ہے ہمارا آئے اب آئے کے ساتھ کیا لگاتے ہیں ہم ہیو بین کیا لگاتے ہیں ہیو بین ہم نے لگا دیا ہیو بین اس کے بعد ہم نے یا ایجیکٹیو لگانا ہے یا ناؤن لگانا ہے اچھا ہم پریپوزیشن بھی یوز کرتے ہیں یہاں پہ کلاس ہے جگہ ہے تو جگہ سے پہلے ہم ہمیشہ پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں تو ناؤن ہم نے کیا لگایا کلاس تو ان کیا ہے یہاں پہ پریپوزیشن اچھا اس کے بعد سینس کیا فار تو یہاں پہ کھلکولیٹ پیریڈ آف ٹائم ہے ٹو آورز ہے تو ٹو آورز کے ساتھ ہم کیا لگاتے ہیں فار میں دو گھنٹے سے کلاس میں ہوں میں صبح سے مصروف ہوں میں کل سے بیمار ہوں وہ بچپن سے میرا دوست ہے اچھا گئیز نیگٹیو بنانا سیکھتے ہیں نیگٹیو بنانا بہت ہی آسان ہے آپ نے سب سے پہلے سبجکٹ استعمال کرنا ہے سبجکٹ ہے ہمارا یہاں پہ شی شی کے ساتھ ہم نے لگانا ہے ہم نے لگا دیا اور اس کے بعد ہم نے یا تو اجیکٹیو لگانا ہے یا پھر ناؤن لگانا ہے ہم نے یہاں پہ اجیکٹیو لگایا ہے وہ ہے ہیپی اور اس کے بعد سینس ہے یا فار ہے تو چائلڈھوڈ ہے چائلڈھوڈ کے ساتھ ہم لگاتے ہیں سینس وہ بچپن سے خوش نہیں ہے اور اس نے کبھی خوش ہونا بھی نہیں ہے میں پانچ منٹ سے کلاس میں نہیں ہوں میں بچپن سے تمہارا دوست نہیں ہوں وہ بچپن سے میرا دشمن نہیں ہے وہ بچپن سے خوبصورت نہیں ہے اچھا گئیز اب ہم کوسٹن بنانا سیکھتے ہیں کوسٹن کیسے بناتے ہیں سب سے پہلے آپ نے has ی have لگانا ہے ہم نے یہاں پہ have لگایا اور اس کے بعد ہمارے پاس فارمیلہ کے اندر ہے سبجک تو سبجک ہے ہمارا یہاں پہ you اس کے بعد ہمارے پاس ہے been تو ہم نے been لگا دیا اس کے بعد یا تو اجیکٹیو یا noun تو ہم نے اجیکٹیو لگایا وہ ہے busy اس کے بعد یا تو since یا پھر far تو ہمارے پاس morning ہے morning کے ساتھ ہم since لگاتے ہیں تو ہو گیا have you been busy since morning کیا تم صبح سے مصروف ہو کیا تم کل سے مصروف ہو have you been busy since yesterday کیا تم بچپن سے میرے دوست ہو have you been my friend since childhood کیا تم پانچ سال سے language کے student ہو have you been language student for 5 years کیا تم دس سال سے married ہو have you been married for 10 years کیا تم دو سال سے شادی شدہ ہو have you been married for 2 years اور یہ کیسے ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے گا سبسرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک زہر خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ